بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں کلسوم آپ سب کو کلسوم کی چنیٹ میں ویلکم امید ہے کہ آپ سب ٹیک ٹاک اور خوشباش ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست یمی اور بلکل نیو سٹائل یونیک گاجر کا حلوہ ریسیپی اس کو ہم بنائیں گے صرف اور صرف ایک گاجر سے تو چلتے ہیں اس سیمپل اور آسان ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک ادت گاجر گاجر میں نے بڑے سائز کا ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی ہے تو آپ تین چار لے لیں اور اس کا ہم اس طرح سے چلکہ اتار دیں گے پہلے اس کو دھو دیں گے اچھی طرح سے خوش کر کہ اس کا چلکہ اتار دیں گے اور اس کو قدوکش کر لیں گے دیکھیں میں نے اس کو قدوکش کر لیا ہے اچھی طرح سے اور قدوکش کر لینے کے بعد ہم اس کو ڈال دیں گے فرائی پین میں اس کو دونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو میں نے دوبارہ بھی دو دیا تھا اور فرائی پین میں ہم ڈال دیں گے اور فلیم آن کر دیں گے اور اس میں شامل کر دیتے ہیں ہم تقریباً پانچ ٹیبل سپونچینی اگر آپ زیادہ لینا چاہتے ہیں میٹھا تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر کم ڈالنا چاہتے ہیں تو کم کر دیں میں نے یہاں پر پانچ ٹیبل سپونچینی ڈال دی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں توڑا سا پانی تقریباً چوتائی کپ اور اس پانی کے ساتھ ہم اس کو کوک کریں گے ڈھک کر پانی ہم اس لیے شامل کریں گے کیونکہ یہ گاجر ہے کام اگر ہم اس لو فلم پر بھی پکائیں گے تو یہ جل جائے گی تو اس لیے پانی ڈالنا توڑا سا ضروری ہے اور ڈھک کر ہم اس کو کوک کریں گے جب تک گاجر گل جائے یہ دیکھیں گاجر بس تقریباً ہمارے جو ہیں وہ پک چکے ہیں اچھی طرح گل چکی ہیں ان کا مربصہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ پر اور ہم اب چلتے ہیں دوسری سٹیپ کی طرف سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک چمچ کان فلور اور تین چمچ میں نے اس میں اڈ کر دی ہیں میدہ اور اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا پانی اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے چمچ سے یا پھر کسی برتن میں ڈال دے اور وسکر سے اچھی طرح سے مکس کر دے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ ہو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور چولی پر میں نے رکھت ایک لیٹر دودھ اور اس میں ہم یہ جو مکسچر ہے کان فلور اور مردے والا توڑا توڑا کر کے ہم اس میں مکس کرتے رہیں گے یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے سارا مکسچر اور اس کو ہم کک کریں گے بیچ پیچ میں آپ چمچ چلاتے رہیں جب دودھ گھاڑا ہو جائے اور ہاف رہ جائے تب ہم اس میں شامل کریں گے گھر کا مربع یہ دیکھیں یہ ہاف رہ چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں گازر کا مربع جو ہم نے ریڈی کر کے رکھ دیا تھا اور اس کو مکس کرتے ہوئے ہم کک کریں گے تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک اچھی طرح مکس کرتے ہوئے اس کو کک کریں میڈیم فلیم پر اور چی ساتھ نٹ بعد ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تقریباً دو ٹائبل سپون گھی گھی ہم اس لئے شامل کریں گے تاکہ یہ جو حلوہ ہے یہ چوری کے ساتھ چپ کے یہ دیکھیں گھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو تین چھار منٹ تک بھونیں گے اور پھر فلیم کو ہم کر دیتے ہیں بند اور اس کو ہم کسی برتن میں ڈال دیں گے یہاں پر میں نے مول لے لیا ہے اس میں میں نے لگا دی ہیں پلاسٹک شیٹ اور اس کو میں نے آئلی کر دیا ہے اس پر ہم یہ جو ہمارا سارا حلوہ ہے یہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم چمچ سے اچھی طرح سے سیٹ کر دیں گے اور فریج میں رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے اگر آپ باہر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ باہر رکھتے پر اگر آپ کوئی ریسیپی ذرہ سے بھی اچھی لگی ہیں تو پلیز لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بلائیگن کو بھی ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے وہ بھی فری میں اور یہ دیکھیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں میں نے اس کو فریج سے نکال دیا ہے بہت اچھے سے ہمارا جو حلوہ ہے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے بہت ہی نرم اور مزیدار زبردستہ جو ہمارا حلوہ ہے وہ تیار ہے اس کی لکھ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا خوش رہیں خوش رکھیں رب ازل جلال آپ کو شاد و آباد رکھیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھیں ملتے ہیں ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ